مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ ایک ذو الحجہ 1445 ہجری بمطابق 7 جون 2024 سوی موضوع عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت خطیب فضلت الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ ترجمہ ثناؤ اللہ صادق تیمی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ عزیز یعنی بڑا زور آور اور غفار بڑا بخشنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے چنیدہ و پسندیدہ رسول ہیں درود اور سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک کہ شب و روز کا سلسلہ چلے اما بعد اے لوگو میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اس کا کما حق ہو تقویٰ اختیار کرو اس کی رحمت اور احسان کے اسپاپ کے در پہ ہو اس کے فضل و خوشنو دی کے موسموں کو غنیمت جاؤنو اور ان چیزوں میں کوشش کرو جو تمہیں اس کی جنت سے قریب کریں اور اس کے جہنم سے تمہیں دور کریں مسلمانوں بندوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے جگہوں اور زمانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور انہیں سے جسے چاہا ہے اسے مزید فضل و احسان سے مخصوص کیا ہے اور اے اللہ کے بندوں یہ دیکھو تم آج عشرہ ذلہجہ کا استقبال کر رہے ہو جن میں الہی نوازشیں اور ربانیاتیں ہیں تم ان کی مہتی ہواوں میں سانسیں لے رہے ہوگے اور اس کے جھنکوں کی خوشبو سے محضوظ ہوگے یہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم فضیلت والے سب سے بلند شان والے اور سب سے بڑھ کر عجر والے ایام ہیں یہ مسلمانوں کے لیے بھلائیوں کے پانے اور درجات کی بلندی کا منبہ ہیں اور نیکیوں کے حصول برائیوں کے میٹانے اور چھوٹی ہوئی اعتاعتوں کے تدارک کا موقع ہے اور یہ دعاوں کی قبولیت اور برکتوں اور رحمتوں کے فیضان کا موسم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی اور فرمایا قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور یہ وہ مقرر ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے خبر دی ہے اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اس کے ایام زمانے کے نفیس ترین جھوکو اور ان پاگزہ ترین چیزوں میں سے ہیں جن سے دل آباد ہوتے ہیں ان ایام میں عمل مبارک اور اللہ کے نزدیک حبوب ہیں دنوں میں اور کوئی دن نہیں جو ان کے مماثل ہوں اور نہ عمال کے عجر و ثواب میں کوئی ان کے برابر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جن میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو صحابہ نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں ہے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں اللہ یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر ان میں سے کچھ بھی لے کر نہ لوٹے اسی ترمیدی نے روایت کیا ہے مومنوں یہ ایام ان فضیلتوں سے اس لیے مخصوص ہیں کہ ان میں امہات العبادہ یعنی اہم عبادتیں جمع ہو گئی ہیں اور ایسا دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا اور نہیں دوسرے دنوں میں آسان ہوتا ہے اور ان ایام میں جن عظیم ترین عمال پر انسان کو حریص ہونا چاہیے ان میں یہ ہے نیت کی تجدید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ کے عامال ان دونوں کے بغیر قبول نہیں کیے جاتے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ مردود ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اندہ سیام میں مشروع ہے کہ جلد سچی خالص طوبہ کی جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص طوبہ کرو اسی طرح مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ فرائض و واجبات جیسے نماز زکاة روزے اور حج کی پابندی کریں کہ یہ سب سے افضل چیزیں ہیں جن سے بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اشارت فرماتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اسی لئے ان ایام میں تمہارے رب کے نزدیک سب سے عظیم اور پاکیزہ ترین نیک عامال اس بیت اللہ الحرام کا حج ہے اسلام کے پانچوے رکن کی ادائی کے لئے جس کے احاطے میں پہنچنے کا حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف رہ پا سکتے ہوں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے اور یہ حاجیوں کے دل ہیں انہوں نے بیت عطیق کا قصد کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے ان کے وفود دو دراز کی تمام رہوں سے پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پاپی عادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر اور دور دراز کی تمام رہوں سے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں سے خیر عدیم اور سواب کثیر کا وعدہ کیا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اس دوران میں بیوی سے جمانہ کیا اور نہ گناہی کی کوئی بات کی وہ اس طرح واپس ہوگا جیسے ابھی اس کی مانے اسے جناہ ہو متفقون علیہ اے اللہ کے بندوں جان لیں کہ حج عمر میں ایک مرتبہ ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر فرد ہے اس لیے اس عظیم عبادت کی ادائیگی میں جلدی کریں اور دنیا سے کوچھ کرنے سے قبل اپنی عمروں سے فائدہ اٹھا لیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے لیے جلدی کرو یعنی فرض حج کے لیے اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا درپیش ہو سکتا ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے اور استطاعت میں سے اس زمانے میں حج کی تصریح یعنی پرمیشن کا حصول ہے جس کی شرط اس کے مخصوص اداروں نے شریح مسالے کے حصول کے لیے لگائی ہے اور کے بار علماء کونسل کی طرف سے صادر ہونے والے بیان نے زور دیا ہے کہ حج کی تصریح نکالنے کی پابندی کی دلیل عبادتوں اور شاعر کی ادائیگی میں بندوں پر آسانی پیدا کرنا اور ان سے حرج کو دور کرنا ہے جسے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہے اور شریعت آئی ہے کہ مسلحتیں بہتر اور زیادہ ہوں مفاسد دور اور کم ہوں مسلمانوں ان ایام میں جو چیزیں مشروع ہیں ان دس ایام میں نو دنوں کا روزہ ہے اور ان میں سب سے افضل عرفہ کا روزہ ہے ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دے گا اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور ان دس دنوں میں جو چیزیں مشروع ہیں ان میں بکثرت تحلیل و تسبیح اور تکبیر و تحمید کرنا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کوئی دن نہیں جن میں عمل کرنا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور سب سے محبوب ہو ان دس ایام سے زیادہ چنانچہ ان میں خوب تحلیل و تکبیر اور تحمید کرو اسے احمد نے روایت کیا ہے یہ مبارک ایام ہیں اور بھلائی سے پر اوقات ہیں ان کی کما حقہ قدر کریں اور ان میں اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پریزگاری سے ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے اور اس میں موجود آیات اور دکھر حکیم سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے عشرہ ذو الحجہ کو سب سے افضل دینوں میں سے بنایا اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحب نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ ملک قدوس اور سلام ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول مفلوقات میں سب سے افضل اور ان کے سردار ہیں درود و سلام نازلو آپ پر اور آپ کے نیکو معزز آل و اصحاب پر اما بعد مسلمانوں ان ایام کے اختتام پر مسلمان جن سب سے بڑے عمال سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں وہ دسمے دن قربانی کرنا ہے اور جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا اس کے لئے مسنون ہے کہ وہ ماہ ذو الحجہ کے شروع ہونے سے لے کر جب تو قربانی نہ کر لے اپنے بال اور نہ خن نہ کٹے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور نہ خن نہ کٹے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تم پر رحم کرے اسلام کے مثالی آداب اور بلند اخلاق کو مضبوطی سے پکڑ لو زندگی میں جو کچھ گناہ ہو گیا اسے اللہ کی جناب بے توبہ کرو اور جو زندگی باقی ہے ان میں اچھائیاں کرو اور جان لو کہ عبادت عظیم ترین عزاز ہے جسے اللہ عبادت گزاروں کو نوازتا ہے اور جن سے متقیوں کا درجہ بلند کرتا ہے تو مبارک اور پھر مبارک ہو اسے جو ان دس ایام سے فائدہ اٹھائے اور محنت کر کے ان ایام کو غنیمت جانے تاکہ عجر و ثواب پائے محنت و کاوش سے کام لو کہ یہ تھوڑے دن ہیں ان کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور ان کا بڑا عجر باقی رہے گا اللہ کے گھر کے حاجیوں یہ آپ اللہ کے حرمت والے گھر پہنچ گئے ہیں آپ کے لئے رہیں آسان کر دی گئی ہیں بنا بری اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے مزید فضل کا سوال کریں اور نعمت و امن و امان اور اس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمدہ خدمات اور کاوشوں کے سائے تلے بھلائیوں کے وسائل اور عبادتوں کی آدائیگی کو آسان کر دیا جن کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس مملکت سعودی عرب کو بخشی ہے اور جسے اللہ نے حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بخشا ہے تو اس نے خدمات و سہولیات کا ایک کامل نظام پیش کیا ہے اللہ کے مہمانوں کی آسانی کے لئے اور پوری گرم جوشی اور عزاز کے ساتھ ان کے استقبال کے لئے ساری راہیں مہیا کی ہیں تاکہ وہ پوری آسانی سکون اور اتمنان سے اپنا حج ادا کر سکیں اس توفیقی آفتہ ملک میں اپنے سربراہوں کے لئے ان کی ہدایات اور زبردست نگرانی پر اور ہر اس قیمتی سے قیمتی چیز کے خرچ کرنے پر جسے اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہوتی ہے ہم اس مقام سے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری آپ کی اللہ کے گھر کے حاجیوں اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ اور بھرپور ثواب سے نوازے ان کی کوششوں میں برکت دے اور انہیں ان کے مزان حسانات میں رکھے اللہ کے بندو یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو اس پر جس پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اللہ عز و جلہ کا فرمان ہے اللہ تعالی اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر اور ان کی طیب و طاہر آل پر مومنوں کی مائے ان کی بیویوں پر اور اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے درود طریقے سے ان کی پہنی ہی کرنے والوں سے اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے افو اکرم اور احسان سے اے اکرم المكرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اپنے معاہد بندوں کی مدد کر دین کے قلعے کی حفاظت کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے ملقیہ ملکوں کو پر امنوں پر سکون اور خوشحال و فارغ البال بنا اے رب العالمین اے اللہ حاجیوں کے لئے ان کا حج آسان کر ان کے حج کو حج مقبول بنا ان کی کوششوں کو قبول کر ان کے گناہوں کو بخش دے اور حج کی ادائیگی کے بعد انہیں ان کے ملکوں کو صحیح سلامت اور کامران لوٹا اے اللہ جو ہمارا ہمارے ملک کا ہماری مقدسات کا اور ہمارے امن و امان کا برا چاہے تو اسے اس کے اپنے نفس میں الجھا دے اس کے مقر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اور اس کی سازش کو اس کی تباہی بنا دے اے قوی و عزیز اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین ان کے ولی احد اور ان کے عوان و انسار کو ہر اس چیز کی توفیق دے جو تیری مردی اور منشاہ کے مطابق ہو اور حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کے لئے یہ جو کچھ صرف کر رہے ہیں اس پر انہیں خوب عجو ثواب سے نواز اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو اچھے بدلوں سے نواز اے اللہ ہماری سرحدوں پر ہماری سیکوریٹی کے افراد کی مدد کر اے اللہ ہماری سرحدوں پر ہماری سیکوریٹی کے افراد کی مدد کر تو ان کا معددگار و معین اور معید و ظہیر ہو جا اے اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو تو اپنے طریقے پر چلنے کی توفیق دے اور ان کو تو اپنی خوشندوی کی مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اے اللہ تو ہمارا ہر گناہ بخش دے ہر غم زائل کر دے ہر قرض چکا دے ہمارے ہر آزمائش میں پڑے شخص کو آفیت دے دے اور ہر بیمار کو شفا دے دے ہمارے ہر بڑے بیٹے کی صلاح فرما ہر معید پر اہم کر ہر وہ دنیا بھی ضرور ہے جس میں تیری رضا اور ہماری مسلحت ہو اسے پورا کرنے پر ہماری مدد کر اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اللہ کے بندو اللہ کا خوب ذکر کرو صبح و شام اس کی تسبیح کر اور ہماری آخری بات یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے